ادھر سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹرابونل شہباز شریف کے اقاقصہ تنام صدقی کی منظوری کے خلاف دوسری درخواست بھی مسترد الیکشن ٹرابونل کا کہنا ہے درست معلومات کا تناسہ الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے جسٹس ارشد حسین نوری مارکسی اگر کسی نہ غلط معلومات دی ہیں تو الیکشن کے بعد بھی نہ اہل ہو سکتا ہے اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں ناصر بیٹ سے جی ناصر بیٹ بتائیے گا جی بالکل آج جسٹس ارشد حسین کی سربرانی میں الیکشن ٹرابونل کا جو سنگل بینچ ہے اس نے آج شہباز شریف کی دوسری جو کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف جو اپیل کی حسنین چوہان کی اسے جو ہے مسترد کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کی غلط معلومات ہیں تو الیکشن کے بعد بھی نہ اہل ہو سکتا ہے حسنین چوہان نے موقع سیار کیا تھا کہ شہباز شریف نے جو دیان حلقی اور جو دیا ہے کاروبار سے متعلق وہ غلط بیانی ہے اس پر فیصلہ جو ہے اسے کلدم قرار دیا جائے اس پر آج عدالت نے یہ بات واضح کی ہے فیبونل نے یہ بات واضح کی ہے کہ درست معلومات کا تنازع الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر کسی نے بیان حلقی یا کوئی کاغذ غلط جمع کرایا ہے اور اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے ہٹایا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں اسے ناہل قرار دیا جا سکتا ہے جس پر آج یہ شہباز شریف صابق وزیراعظم پاکستان کی دوسری درخواستی جسے مسترد کر دیا گیا ہے ایک درخواست کل مسترد ہوئی تھی جو پیپس پارٹی کی جانب سے پیل لگائی گئی تھی صحیح ناصر برد آپ کا بہت شکریہ